رائزنگ پاکستان مہراب پور سندھ سے ہے مہراب پور سندھ میں وہ پیدا ہوئیں اور اس کے بعد وہ still photography اور film making کے اندر بھی بہت unique انداز میں کام کریں اور اپنا نام بنا رہی ہیں کائنات ہے وہ ان کا نام ہے ہم ان کو welcome بھی کریں گے اور اسلام علیکم کہیں گے اور کائنات آپ کا کام دیکھ کے مجھے بڑی خوشیور آج تفصیل پر اس سے بات ہوگی welcome to rising pakistan thank you very much for inviting me and yeah ساری کہانی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنا فرق فرق سے کام کیا جو پاکستانی خواتین آپ کی ایج کی یویولی کرتی ہیں یا سندھ میں خواتین کرتی ہیں آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا منفرد اپنا راستہ کیوں چھنا اس کے علاوہ جناب شاہین گل ہمارے ساتھ موجود ہے اچھا شاہین گل کی بھی بڑی مزدار کہانی تعلق ان کا بھی سندھ سے ہے بدین کے پاس ان کا بڑا پیارا سا چھوٹا سا گاؤں ہے اور بہت ہی ایسے conservative ماحول میں یہ پیدا ہوئی کہ جہاں پہ خواتین کو شاید دنیا میں ایک یونیک کریئر اپنانا تو دور کے بعد گاؤں سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی شاہین ہم آپ کو بھی welcome کہیں گے welcome to rising پاکستان اور شاہین کا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کام کیا ہے ایسا یونیک شاہین ایک ساز بجاتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ توسیق بھائی آپ نے یہ clear کرنا ہے کہ میں اس کی کوئی expert کے ماہر نہیں ہوں میں ابھی بھی اس کی student ہوں اس ساز کا نام ہے چنگ تو یہ چنگ نواز ہے اور آج ہمیں یہ چنگ پہ کچھ دھنبے سنائیں گی کیسی ہو میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے یہاں موقع دینے کے لیے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ چنگ بھی کوئی چیز ہے چنگ بھی کوئی چیز ہے بڑی چنگی سی چیز ہے چنگی سی چیز ہے اچھا جی تو آپ کا کام بھی ہم دکھائیں گے سکرین پہ اور آپ سے کچھ سنیں گے بھی لیکن کائنات آپ بھی اور شاہین سرے بتائیں کہ وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا جہاں پہ آپ نے اپنی ڈریمز کو اپنے خوابوں کی تکمیل کو اس کی ریالٹی دیکھنے کو انشور کیا اور وہ کیا سٹرگل تھی جسے آپ نے بتایا کہ میرا تعلق مہرابر سے ہے مہرابر ایک چھوٹا ٹاؤن ہے دسٹک نوشرو فیروز سندھ میں میری ارلی ایڈیوکیشن ساری وہیں سے تھی تو مجھے شروع میں ہم لوگ جو ہے وہ کچھ فیم دیکھا کرتے تھے اور ڈیفرنٹ کنٹریز سے جیپنیز چائنیز تو مجھے اتنا مزیدار لگتا تھا ویجویل میڈیم کہ آپ ایک جگہ پہ ڈیفرنٹ کلچر میں ہیں لیکن آپ کوئی کہانی دیکھ رہے ہیں جو کسی ڈیفرنٹ ایریا کی ہے اور ان لوگوں کا رہنا سہنا بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ ایکسپلور کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہوں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو ایسے دیکھ دیکھ کے فلمز مجھے ہوا کہ میں بھی کوئی اس طرح کی فلم بناوں جس میں ہماری کہانیاں ہوں مطلب سندھ کی کہانی ہو اور سندھی لینگوچ کی ہو اور یہ بھی بڑا مزیدار تھا کہ آپ خود کہانی بنا سکتے ہیں جو اپنی جو بات ہے وہ کس کریٹیو انداز میں کر سکتے ہیں اور ویجویل میڈیم مجھے لگتا ہے کہ اتنا سٹرونگ ہے فارم آف آرٹ جو کافی امپیکٹ فل ہے اور جیسی زندگی ہے ویسی ہی ہم اس کو ریفلیکٹ کرتے ایک طرح سے تو اس طرح سے فکشن اس میں نہ ہو مجھے ہم کہتے ہیں یہ بڑی فلمی کہانی ہے وہ نہ ہو جو ایکچول ریل کہانی ہے اس کو فلم بند کیا جائے میرا سٹائل بھی اس طرح سے کچھ رہا ہے آرٹسٹک ایکسپریمنٹل اور ریالیٹی زیادہ بیسٹ کے ہم کلچر پہ کام کریں اور آم جو لوگ ہیں ان کی کہانیوں پہ وہ کریں پڑھائی میں کیا کیا آپ نے میں جو ہوں میں نے بچلر کیا ہے فلم ان ٹی وی میں from national college of arts تو and i think i am the first sindhi girl who has a film degree in film department تو میری جو even جو thesis کا کام ہوتا ہے the last year جو اب سٹوڈنٹ کرتے ہیں وہ بھی میرا تھر پارکر میں تھا اور وہاں پہ ہم لوگ نے میں نے ایک شورٹ فلم لکھی اور ہم لوگ گئے ادھر گاؤں میں اور جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے ہی acting ان سے کروائی ہم نے وہ اتنا مشکل بھی تھا اور بہت اچھا experience بھی تھا کہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کبھی کیمرا دیکھا نہیں تھا تو ان کو پہلے ان کے ساتھ رہنا ان کو سمجھنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور پھر ان کے ساتھ کام کرنا وہ بڑا مزیدار تھا اب آپ کہاں رہتی ہیں مہراب پور میں تو آپ کا بچپن گزرار میں ویسے میں لاہور میں ہوں آج کل لیکن جب بھی مجھے کوئی کام کرنا پڑتا ہے کوئی فلم پروجیکٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ میں واپس سندھ جاتی ہوں اور وہی بہی کام کرتی ہوں سٹیل فٹوگریفر بھی بہت اچھی ہیں کائنات ابھی کچھ دیر میں ہم آپ کو ان کی جو ان کا جو فلم کا کام ہے اس کا بھی کچھ ایک منٹاج آپ کو دکھائیں گے ان کی سٹیل فٹوگریفی پر بھی بات ہوگی شاہین گل جیسے کہ میں نے آپ سے تعریف کروایا میری دوسری مہمان ہے اچھے شاہین اب آپ ایک چنگ نواز ہیں تو چنگ کے بارے میں ہمیں بتائیے بھی اور یہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ میں نے کہا یہ آگئی ہے کہ بھول تو نہیں آئی اپنا ساز تو میں نے کہا یہ دیکھے اس دبے میں چھوٹا سا ہے تو دکھاؤ اور ہم اپنے کیمرا کرو سے کہیں گے کہ اس کا کلوزب بھی لیں بس یہ نہیں رکھنا اچھے اب زرہ اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا ہسٹری ہے اس کی ہسٹری اگر ہم ریسنٹلی کا بھی دیکھیں تو موہن جو دڑوں سے اس کی نشانیاں ملی ہیں that means کہ کم سے کم بھی ہم اس کو پانچ ہزار سال پرانا کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ابھی اپنے کلوزب پہ کٹ کیا تھا اگر دوبارہ کٹ کریں تو یہ بتائیے اس کے اوپر تار ہے یا کیا ہے یہ ون سٹرنگ کا ہے ون سٹرنگ کا ہے تو یہ جو ہے وہ سی میجر پہ ہے ابھی تو اس میں آپ یہ ہے کہ ای شارپ ای میجر یہ مائنر پہ رکھ سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ ایک نوٹ پہ رہے گا ایک وقت میں ایک نوٹ پہ رہے گا ایک وقت میں ایک نوٹ پہ یہ سر ہیں اس کے دو سر لگتے ہیں اس میں اس کی خوبصورتی اس کی اور یہ بھی ہے میرے حال پہلے میں اس کا یہ بتا دوں کہ اس کی یہ فرام ہے اور اس کو arms کہتے ہیں اچھا یہ arms کہلاتے ہیں اور یہ اس کی string ہے اور یہ trigger ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ بجتا کیسے ہمیں تھوڑا سا بجاتے دکھ رہی ہے پہلے میں تھوڑا آپ کو اس کا گائٹ کر دوں کہ اس میں ساؤنڈ کیسے کیا رہا ہے یہ اس کو ٹرگر کو جیسے ہم پریس کریں گے چونکہ یہ لوہے کا ہے چونکہ یہ لوہے کا ہے اس وجہ سے اس میں وائبریشن پیدا ہوتا ہے ہاں وائبریشن کوئی بھی سا جیسے گٹار ہے اس کو ہم ہلاتے ہیں اس میں وائبریشن پیدا ہوتا ہے اور اس کے باکس میں اس کا ساؤنڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو باکس ہے وہ میرا مو ہے ریلی یس میرے اگر میں یہاں پہ نہیں رکھوں گی اپنے مو میں دانتوں کے بیچ تو یہ بجے گا نہیں مطلب یہ کسی کام کا نہیں ہے میرے بغیر اور میں اس کے بغیر کر کسی یعنی اگر ویسے آپ اس کو بجائیں تو اس کی آواز اس طرح سے یہ آئے گی نہیں جب تک یہ یہاں پہ نہیں جائے گا اب آپ لے کیجئے تو ہمیں سمجھ لے گی بابا بابا موسیقی موسیقی واف واف واا تو یہ جو ساؤنڈ کریئٹ ہو رہی تھی یہ موہ کے اندر کی بھیک موہ اس کا باکس ہے اور یہ اس پہ تین چار ہمارا گالہ استعمال ہوتا ہے بچپن میں ہم ایسے کرتے رہتے تھے ننننننننن، بچہ کرتے ہیں آکستر نننننننننننننننننننننننن تو وہ جو گالہ ہم بغیر آواز نکالے گلے کی موومنٹ وہ رکھتے ہیں کہ گلہ ہلکا سا بند ہوتا ہے ہلکا سا کھلتا ہے زبان سے اس کا پچ چینج ہوتا ہے زبان فولڈ کر کے پیچھے کی طرف جاتی ہے تو یہ اس کی بیس بن جاتی ہے یہ مطلب ساؤنڈ جو ہے نا وہ موٹی ہو جاتی ہے اور جب زبان ہم لمبی کر کے دانتوں کی بیچ اوپر کی طرف ہلکا سا رکھتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ پتلی ہو جاتی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں جیسے اب میں زبان پیچھے کر کے اگر بجاؤں اس کو اب میں زبان آگے کر کے اس کو پلے کروں اچھے سارا کھیل جو ہے وہ اندر ہو رہا ہے اندر ہو رہا ہے باہر سے صرف اب سٹرنگ کو صرف اسٹرنگ کو کر رہی ہوں اس کی ساری چیز کریٹ جو ہو رہی ہے وہ اندر ہو رہی ہے سب کچھ تو سانس جو ہے سانس ایسا سمجھ لے کہ اس کا میجر سانس بھی ایک ساری ایلیمنٹ میجر ہے مگر جب تک سانس آپ اس کو نہیں دیں گے یہ نہیں ہوگا اب آپ بجاری ہیں لیکن آواز نہیں آگے آواز اگر آئے گی تو بس ایک ہی اس پر رہے گا کیونکہ میں نے ہلکی سانس دیا میں زبان موف کر رہی ہوں میں کچھ نہیں کر رہی ہوں یہ آگے موفی نہیں ہوگا اور ہاتھ سے بلکل ہوئی آپ نے اس کو وہ ہی کیا میں نے وہ ہی کہ اس کو تچ کر کے اپنی طرف پل کیا وہ ہی ایک ہی سٹرنگ ہے دیکھے نا بان گو میں یہ ساری ساؤنڈ جو ہے وہ ماؤس کے اندر تریئے ہوتی ہے اس میں ایک خوبصورتی ایک یہ بھی آتا ہے اس میں اس میں سانس اوپر چھتے ہیں جب تک اس کے اندر وہ سٹرنگ میں وائبریشن ہے آپ اپنی سانس کے ساتھ کھل سکتے ہیں کھل سکتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے ابھی بھی سمجھیں کہ اور پلیئر سے ہیں اور مطلب چنگ نواز ہے بلکل ہے مطلب آپ کی تاری ہے پانچ ہزار سال پرانا ساز ہے میرا خیال ہے قدیمترین سازوں میں سے اور میں اس کی خوبصورتی آپ کو بتا دوں اس ایک ساز کے دنیا بھر میں دس ہزار نام ہیں اچھا جی اور یہ لوہے سے بھی بنتا ہے اور چائنا اور جیپین سائٹ پر یہ بانس کا بھی بنتا ہے بیمبو جیسے کہتے ہیں اچھا اس کے ساؤنڈ بھی ایسی ہوتی ہی جیسی لوہے اسیم نہیں ہوتی مگر یہ کیا کہتے ہیں بجتا ویسا ہی ہے مطلب اس کی جو ٹرک بجانے کلتا وہ ایسا ہی ہے زبان اور ملت سے بلکل اور جو بیمبو سے بنتا ہے اس کی ٹرک تھوڑی سی الگ ہے ادھر وائز دنیا بھر میں جتنا لوہے سے بن رہا ہے جس کو مورچنگ بھی کہتے ہیں مورچنگ انڈیا میں کہا جاتا ہے اور مورچنگا بھی کہا جاتا ہے ماؤتھ ہارپ کہا جاتا ہے جو ہارپ کہا جاتا ہے اس سے اور سن میں اس کو چنگ کہا جاتا ہے اچھا جی کنٹرول روم کے پاس اس کی کچھ ویسے تو ہم نے شاہین گل کے ہاتھ میں اس کو دیکھ لیا لیکن کچھ تصاویر بھی ہے اسی ساز کی وہ ذرہ دکھائیے گا اچھا یہ تو بالکل مجھے ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا آپ کے پاس ہے جی 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 ایسا ہی ہے یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس وقت تھوڑا سا فرق ہے یہ جی جی اوکے اور یہ ہاتھ سے بنتا ہوگا یہ لوہار بناتا ہے لوہار بناتا ہے ہاتھ سے تو دیکھیں جی آج آپ کی ملاقات ایک نئے ساز سے ہمیں کروائی شاہین گل نے چنگ اس کا نام ہے اور شاہین جی ہمیں چنگ نواز ہیں اور یہ پورے اورکیسٹر کے اندر بھی بڑا مزا دیتا ہوگا یعنی ساتھ ڈھولک ہو یا کوئی اور سنگت میں ایک اور کونت سے ساز اس کے استعمال ہوتے ہیں اس کا جو بیسٹ جو اس کا کمپینین ہے نا وہ تبلہ ہے اچھا تبلے تبلہ اور ڈھولک ہاں جی یہ اس کا بیسٹ ہے اس میں ایک کھڑتال بھی آتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ خوبصورت پلے ہوتا ہے اس کی جگل بندی ہوتی ہے مثال کے طور پر ادھر تبلے والا ہے ادھر چنگ والا ہے ایک میں ان کو نوٹ دوں گی پھر میں پلے کروں گی پھر وہ پلے کرے گا پھر میں کھیلوں گی پھر وہ کھیلے گا اس طرح آپس میں کمپیٹیشن ہوتا رہے گا اور وہ جو جب اسٹیج پہ آتے ہیں نا تو وہ مطلب یہ ایک نئی دنیا بن جاتی ہے بیوٹیفل بیوٹیفل اچھا بھئی شاہنگول ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ کائنات جن کی فٹوگریفی اور کچھ ان کے یونیک قسم کی فلموں کے ہم بات کر رہے تھے تو کائنات کی جو فلمیں ہیں جو یونیک قسم کا یہ کام کرتی ہیں سندھ میں خاص طور پر تھرپارکر میں اس حوالے سے ایک ویڈیو مانٹاج ہمارے کنٹرول روم نے تیار کیا ہے پوری پوری ویڈیو ہم آپ کی ظاہرہ بابجو وقت کی کمی کے باعث پوری ویڈیو نہیں دکھا رہے لیکن اس سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سنداز ہو جائے گا کہ کائنات کس طرح کا کام کرتی ہیں جی ذرا ویڈیو مانٹاج کائنات کا play کیجئے گا موسیقی 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 یہ بھی بلوچستان میں ہے اور اس کا ٹائٹل ہے اٹل آف تھری برڈز تو دو برڈز دیکھیں آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ہے جس کا جو سمدر کو دیکھ رہا ہے یہ تین برڈز کی کہانی ہے یہ بھی تصویر کراچی میں لی تھی ہے دیکھیں ایک بندہ ہے وہ بہت دور سے آرہا ہے اور ایک سورج کے اس میں شیڈو میں آرہا ہے اور ہی میں کافی دیڑ تک کھڑی ہوئی تھی اس کو دیکھ رہی تھی میں اور بہت میرے تصویریں لیں اس میں سے ایک یہ تصویر جو نکلی کہ اسے اکیلا سماندر کے کنارے پر واک کر رہا تھا اور اسے آرہا تھا دور سے سو اس کو کچھت کیا یہ بھی کینڈیڈ فٹوگرفی ہے کہ کافی فیملیز آتی ہے جاتی ہیں تو اچانک سے بہت ساری میں نے پکچر لے کے میں جب گھر آئی اور سب کو دیکھ رہی تھی تو اس میں سے میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑی یونیک تصویر ہے کہ کافی پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچ کے تصویر لیتے ہیں اور کافی پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ تصویر لے کے پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے کیا تو یہ ایک فیملی ہے اور دوسری فیملی ہے جس میں ایک بچہ بھی ہے اور سب دونوں ہاتھ ملا گے کھڑے میں اور یہ بھی سماندر جو ہے وہ میرا ایک طرح سے وہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ فٹوگرفی کرنا اس کے ساتھ پسند ہے اس کی ڈیپتھ کو دیکھنا یا اس کی اردگرد جو لائف ہے اس کو کیپچر کرنا مجھے پتہ نہیں اچھا لگتا ہے کچھ کنیکشن ہے میرا سماندر کے ساتھ دیکھو اسی لئے تو تم سندھ میں پیادا ہوئی تھی کہ تم اتی ضرور جاں میرا سماندر سے بہت کنیکشن ہے شاہین لیکن دیکھو میں تو ادھو اولپنڈی میں پیادا ہوا تو مجھے سماندر میں جانے کے لیے بڑا لمبا سفر تاہی کرنا پڑتا ہے لیکن اب کائنات تم بھی لہور آگیں اچھا مجھے لہور کا ایکسپیرینس بتاو لہور میں نسی اے کا جو دور تھا وہ کہتے ہیں لہور کے ساتھ جنہیں لہور نہیں ویکھیا اور جمعہ ہی نہیں ہے جی تو لہور کا ایکسپیرینس بتاو کہ کیسا تھا اس سندھی فلم سٹوڈنٹ سندھی گرل لہور نے کیسا تمہیں تریٹ کیا تو جب ہم نئے آئے تھے لہور میں تو میں ہوسٹل میں تھی انسی اہوسٹل میں تو ان کے ساتھ رہنا چار سال اور کام کرنا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں دوسروں اور ہر کسی کا ڈیفرینٹ وہ ڈپارٹمنٹ تھا کوئی فائن آرٹس ہے فلم سے تو ان جنرل ای لائک لاہور کیکہ وہ بڑا ویلکمنگ ہیں پنجابی لوگ اتنے لوگ ہمارے دوست ہیں جو کافی پڑھ کے ادھر شفٹ ہوئے اور کام کر رہے ہیں تو وہ اچھا ہے کہ کلچر میں آپ مرج ہو جاتے ہیں اس طرح سے ہے اور لاہور مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ بہت ہسٹورک سٹی ہے تو اس کی فیل اپنی ہے گرینری بھی ہے جو کہ جو کہ ای تنک ای تنک لاہور is my favourite city کہ آپ پاکستان میں رہنے کے لیے تو مجھے رہنے کے لیے تو پسند ہے لیکن پھر بھی کام کرنے کے لیے میں سندھی جاتیوں پہ ایسا ہی ہے اچھا بھئی شاہین تھوڑا صاحب ہمیں آخر میں اپنی تھوڑی سی کہانی سناو کہ آپ بدین کے پاس آپ کا پیارا سا چوڑا سا گاؤں لیکن آپ ہمیں کل جو میری ٹیلی فون پہ آپ سے بات ہوئی تو آپ بتا رہی تھی کہ بڑا مشکل ہے وہاں پہ خواتین کا اپن گاؤں سے باہر نکنا ایسا ہی ہے چھے جائے کہ وہ ایک ساز بجائیں اور ایک چنگ نواز بن جائیں تو یہ ذرا تھوڑی سی اپنی سٹرگلر کہانی سناو میرا جو تعلق ہے وہ ہے رند بلوج فیملی سے پیدائش میری سندھ کی وہ صرف میری پیدائش سندھ کی نہیں ہے ہمارے برسوں سے ساری کی ساری نسلیں جو ہیں وہ سندھ کی ہیں تو ہم مطلب کاؤنٹ از سندھی ہوتے ہیں مگر چونکہ وہ ایک خون میں وہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری روایت تھی کہ عورت گھر سے باہر نہیں جائے گی ایون ہمارے خاندان میں فیملی سے باہر رشتہ بھی نہیں کرتے تو ان چیزوں کو تبدیل کرنا ضروری تھا اور وہ ہے بھی اب وہاں پہ ایجوکیشن کا بھی اتنا نہیں ہے ایک پرائمری سکول ہے اور اس میں بس پانچ فیف تک جاتی ہیں لڑکیاں اس کے بعد ان کی پرائیوٹ سٹڈی شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پہ شعور جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے تو میں ابھی جو کہوں گی نا کوئی بھی لڑکی کہاں پی ہے بچے دیکھ رہے ہیں یا بڑے دیکھ رہے ہیں کم سے کم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے کتابیں بھی پڑھائیں تاکہ ان کا ایک شعور ڈیویلپ ہو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ باہر کیا ہے ابھی دیکھیں سوشل میڈیا کا دور آگیا ہے موبائل آگیا ہے ہر گاؤں میں بھی موبائل بھی چل رہا ہے انٹرنیٹ آگیا ہے تو اس میں کتنی کتنی چیزیں ہیں تو بچوں سے میری جو ہے نا ایک میسج میں یہ دینا چاہوں گی جو دس سے پندرہ سال یا اٹھارہ سال کے بیچ میں بچیاں ہیں آپ جائیں آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں جو بھی مواد آپ جاننا چاہتی ہیں جو بھی سٹڈی آپ کرنا چاہتی ہیں تو میری اگر میں آپ سے بات کرنے کی قابل ہونا ابھی تو ساری میری سیلف سٹڈی ہے ادھروائز میں گاؤں کی پرائمری اسکول میں پانچ تک ففت تک میں پڑھی ہوئی ہوں اس کے بعد ساری میری سٹڈی جو ہے نا پریویٹ ہے سیلف ٹوٹ ہے سیلف ٹوٹ ہے خود سے کتابیں پڑھی ہیں خود سے میں نے انگلیش پہ کام کیا میں نے باقی سارے جو ٹوپکس مجھے پسند تھے جیسے کہ مجھے یونیورس کا نظام کیسے چلتا ہے پاور آف تھوٹ کیا ہے لا آف اٹریکشن کیا ہے اس طرح کے انٹریسٹڈ میری جو ٹوپکس تھے قانتم فزیکس سے رہیتے ہیں بلکل یہ دنیا کیا ہے یہ کائنات کیا ہے گیلکسیز کیا ہے ایس ایسے میں نے سب کچھ جو ہے نا وہ یوٹیوب اور گوگل سے سیکھا ہے سب کچھ میں بات کر سکتی ہوں اس پر مجھے پتہ ہے کہ میں دو گھنٹے بھی بات کر سکتی ہوں خاص طور پر لا آف اٹریکشن اور پاور آف تھوٹس پہ میں ریال لائف کی مثالیں دے کے اور وہ سب کیا ہے ایک تو میرا پڑھنا اور دوسرا مختلف لوگوں سے ملنا باہر نکلیں لوگوں سے ملیں سفر کریں دوسرے ایریاز میں جائیں ان لوگوں سے بیٹھیں شہروں میں جانا ہے تو وہاں جائیں کوشش کریں کہ دیہات میں جائیں وہاں پہ آپ کو اریجنل کلچر ملے گا آپ کو اریجنل لوگ ملیں گے وہاں کی سوچ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسا ہے کیا چل رہا ہے دنیا میں یہ کریں تاکہ آپ جو ہے نا حضور پاک نے بھی کہا ہے کہ سفر کیا کرو زندگی بہت کم ہے سفر کیا کرو تو جتنے سفر کر سکتے ہیں لوگوں سے مل سکتے ہیں کمیونیکیٹ ہمارے ہم کمیونیکیشن بہت بہت لیک اف کمیونیکیشن ہو گیا بھئی آپ دونوں سے مل کے اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے لیکن وہ کنٹرول روم بھی کہہ رہا ہے اور میری ذاتی فرمایش بھی ہو کہ ذرا سا آخر میں چنگ کی ایک چھوٹی سی پیفارمانس اور ہو جائے ضرور 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 موسیقی 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 مادرت چاہوں گی جنگ بڑا سا ڈیو ٹون ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے سفر کیا ہے نہیں جنب اتنا ہمیں لطف آیا اتنا مشکل کام گئے بجائے یہ رہی تھی سانس میرا رکا ہوا تھا یہ سانس اور زبان کا بہت خوب بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے پاکستان ٹیلی ویزن پی ٹی وی کے جانب سے ہماری روائیزن پاکستان کی ٹیم کے جانب سے آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اپنے ڈریمز کو پرسو کیا اس کو اچیف کیا خوش رہو جیتی رہو تو تینکی سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے رائزنگ پاکستان کا یہ خصوصی اپیسوڈ ہمارے ساتھ آج ایکسپیرینس کیا بہت سارے ہمیشہ کی طرح آج بھی سیگمنٹ تھے لیکن خاص طور پر شاہین اور کائلات سے ملاقات آپ کو کیسی لگی آپ نے ہمارے انسٹرگرام پہ رائزنگ پاکستان کا انسٹرگرام اور ہمارا واتس اپ نمبر اس پہ آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے اور اپنا فید بیک دینا ہے خوش رہیے ملیں گے پھر خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی